بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تک جو میچز ہوئے ایشیا کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی پر آج بات کریں گے اور ہمارے ساتھ جو دو مہمان موجود ہیں پاکستان کے فارمر چیف سیلیکٹر فارمر ٹیسٹ کرکٹر اقبال قاسم جو پہلے سیلیکٹر رہے پھر اس کے بعد وہ چیف سیلیکٹر بنے اور اقبال قاسم نے پاکستان کی جانب سے اس وقت میں پچاس ٹیسٹ میچز کھیلے جب ٹیسٹ میچز میں آرام کا جن ہوتا تھا اور بہت کم ٹیسٹ میچز ہوتے تھے بینگلور کون بھول سکتا ہے نائنٹین ایٹی سیون کا بینگلور ٹیسٹ اقبال قاسم کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فارمر ٹیسٹ اوپنر شعب محمد حنیف محمد کے فردن محمد برادران سے تعلق اور جو کارنامے حنیف محمد نے سر انجام دیا اگر انہوں نے ڈبل سینچری کسی ملک کے خلاب بنائی تو شعب محمد نے بھی ڈبل سینچری بنائی شعب محمد پاکستان کے سیلیکٹر رہ چکے ہیں پاکستانی ٹیم کے ساتھ اٹیچ رہ چکے ہیں اسسسٹنٹ مینجر بھی رہے پاکستانی ٹیم کے فیلڈنگ کوج بھی رہے مختلف حیثیتوں میں پاکستان کرکٹ کے ساتھ وابستہ رہیں ان دونوں سے ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اقبال قاسم اور شعب محمد سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اقبال قاسم سے اقبال قاسم صاحب اس ٹورنمنٹ میں پاکستان پہلا میچ بھارت سے ہارا باقتی میچ جیتا ہانگ کانگ سے جیتا افغانستان سے جیتا پھر بھارت سے دوبارہ جیتا پھر کل کا میچ پاکستان سری لنکا سے ہارا نفسیاتی برطری ہوگی سری لنکا کو فائنل میں کیونکہ کل کی رہرسل تھی فائنل کی میرا خیال ہے آپ کی بات درست ہے سری لنکا کی جیت جو ہے اس نے ان کو بہت موٹیویٹ کیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک دم ان کے کیمپ کے اندر ایک باڈی لینگویج ان کی بدل گئی ہے ہم نے شاید اس کو نامل نہیں لیا کہ ہم نے ٹیم میں چینجز بھی کر لیں اسمان قادر بھی کھیل گیا اور اسمان علی بھی کھیل گیا اور دوسرے بھی کھیل گیا ہم نے اس کو اس کو ایکسرسائز ہم نے اپنی چیز نہیں کی حالکہ ہمیں بھی وہی ریل سل کرنی چاہیی تھی جو فائنل کے لیے ہونی چاہیے اپنی وہ 11 جو کھیلنے والی تھی وہ کھلا دے تاکہ آپ کو بھی پتہ لگتا کہ کیا ہونا ہے کیونکہ دیکھیں شایدہ کی جو پچھے زنشینہ وہ تو ڈیفرنٹ ہے اور دبائی کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ہمارا ایکسپیشنس جو ہے رہا انڈیا کے پہلے مائش میں تو وہ گین وہاں پر اوپر آتا ہے باؤنس ہی وکتے ہیں تھوڑا بہت گراز بھی کبھی کبھی ہوتا ہے اور ایفیک بھی ہوتا ہے پچھ کے اوپر یہاں پر شایدہ میں ایک ڈیفرنٹ بالگیم تھا وہ ایک گردہ ٹائپ کی وکٹ ہے جس کے پر آپ گین مارتے جائیں تو وہ کچھ زیادہ باؤنس نہیں ہوئی یہاں پر فاسٹ بالگیم اب سری لگا کے پاس جو ہماری بیٹنگ انہوں نے دیکھ لیا ہے ان کو اندازہ ہے کہ بابا رازم کی پلئر ہے ان کا اگر اس کو اور رزوان کو اگر بریکٹو کر دیں تو اس کے بعد جو ٹیم ہے وہ سنبھلتی نہیں ہے کیونکہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ٹیم کو کیسے لے کے چلنا ہے اور سوائے شکے ماننے کے علاوہ کچھ نہیں ہے افتخار ہوئے یا خوشدد ہوئے یا آسیب علی ہے ایک تو وہ بہت نیچے لور آرڈر میں ان سے آپ کا بینیفٹ نہیں ملتا بریکنگ نیوز آ رہی ہے ہم پھر اس کے بعد شعب محمد پر واپس جائیں گے بریکنگ نیوز کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد ایک مرتبہ خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن جوش جگہ دے ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی کا فائنل کل کھلا جائے گا اس فائنل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے سابق چیف سیلیکٹر اقبال قاسم اور پاکستان کے سابق سیلیکٹر شعب محمد شعب محمد سے گفتو کا آغاز کرتے ہیں شعب بیٹنگ کی جو بات کر رہے تھے ہم آپ کی نظر میں کیا کسی کا بیٹنگ آرڈر سیٹ نہیں ہے کبھی استخار کو چوتھے پہ بیج دیتے ہیں کبھی محمد نواز چوتھے پہ آ جاتا ہے کبھی خوشدل شاہ اوپر آ جاتا ہے کبھی عاصف علی یہ ہو کیا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا نقصان ہے ہمیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے کبھی دیکھیں ایک سیٹ پیٹن زیادہ تر میچز میں ہوتا ہے سٹیبلیٹی جو ورڈ ہے وہ ایک ٹیم کے اندر ڈیفرنٹلی نظر آتی ہے جو ایک فوس ٹو ریکن ویٹ جو ٹیمیں ہوتی ہیں دنیا کی مانیوی جو ٹیمیں ہوتی ہیں ان کے اندر ایک پیٹن نظر آتا ہے ہاں اگر بعض دفعہ جیسے نواز کو اس دن بھیجا اوپر اور بعض دفعہ کوئی فائر رنز آپ کو کم بولوں میں چاہیے ہوتے ہیں یا وہ پریشئر کو ریلیس کرنے کے لیے سب تو آپ بھی لیکن ہم نے ابھی کچھ مشکل سے چال کتنے میچز کھیلے پانچ میچز کھیلے تو اس کے اندر بہت سے پروگرامز میں یہ چیز ایکسپریس کی ہے اس کو ہائلائٹ کی ہے بات یہ ہے کہ فخر جو ہے ون ڈاؤن کے اوپر جتنا وہ ایز این اوپنر آکے اسی کے اسی کے آلتو میں نے ون ڈاؤن پہ بھی بہتنگ کی اور ایز این اوپنر بھی کی دونوں میں فرق بھی ہوتا ہے کہنے کے لیے تو یہ ہے کہ ایک بال کے بعد آؤٹ ہو گیا تو آپ اوپن ہو گیا لیکن مینٹلی بہت ڈیفرنس ہے ان بیٹوین ڈا ٹو تو بلکل اگر فخر اوپر آتے ہیں تو شاید وہ لیکن پھر بابر آزم ہی ٹیکس اس ٹائم جس بجا سے یہ اوپن زیادہ کرتے ہیں یا کرنے کے اوپر اپنے آپ کو لے کے آئیں اسی کے اپنا ٹائم لیتے ہیں اور پھر بعد میں ڈیفرسٹ جو بولوں کا اور رنس کا جو ہوتا ہے اس کو کلین ہٹنگ سے بعد میں نیچے والے کرتے ہیں بھر پھر نہیں اپنے سٹوک پلیئر سے بھی یہ اپنے اس کو بول کو ڈیفرسٹ کو کم کرتے ہیں اکبال بھائی آپ کی کیا اوپینیاں ہیں کیونکہ ڈاڈ بالز بابر آدم جس طرح شویب کہہ رہا ہے کہ شروع میں ڈاڈ بالز بہت کھیلتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا میڈل آرڈر انڈر پریشر آجاتا ہے اگر بابر آؤٹ ہو جاتے اتنی ڈاڈ بالز کھیل کر تو پھر میڈل آرڈر کو تیزی سے رنس سکور کرنا ہوتا ہے اور ٹارگٹ کا اگر چیز کر رہے ہیں تو اور مشکل ہو جاتی کیا کہیں گے؟ ہم تو آپ کے شروع کے پانچ اوور کے اندر پانچ اوور کے اندر جو آپ کے ایبریج بنتی ہے وہ پانچ ان کی بنتی ہے جبکہ دنیا جو ہے وہ چھ ساڑھے چھ کی ایبریج سے بناتی ہے اب اس کی ریزنز ہی ہے کہ آپ کے پاس جو جو دونوں اوپنرز ہیں وہ دونوں ٹائم لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اب وہ تو پنا ٹائم لے کے اور ایک پچاس ان چالیس ان کا بنا دیتے ہیں اس کے پاس آنے والا جو ہے وہ اس کا نام ہے فخر زمان وہ تیسے نمبر وہ کھیتے کھلا اگر آپ اس کو اوپر موقع دے دیں گے تو جو کچھ اس نے کرنا ہوگا وہ اوپر ہی کر دے گا اب آپ نیچے اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک تو وکڑ گر جاتی ہے پھر وہ جاتا ہے پھر وہ اس کی اپنی پوزیشن نہیں ہے تو اس کو ٹائم لگنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اس کو سیٹرل میں اور پھر ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کھلا کھیلے تو وہ ظاہرہ اس میں پھر مستقلی ہوتی ہیں رنز کبھی بناتا ہے کبھی نہیں بناتا تو یہ فارمورہ جو جو نارمل ہے وہ یہی ہے کہ جو کھلے ہاتھ سے کھیلنے والا اس کو اوپر بھی دیکھیں آپ کے پاس ایک اور بھی مثال ہے نیچے آپ کے پاس افتخار ابھی فارم میں تیس ان پچیس ان چھبیس ان شروع کر دیا ہے خوشدل صاحب بھی سنا ہے کہ بڑے اچھے چکے مارتے ہیں آسیف علی صاحب چھے سات سال سے کھیل لے تو نیچے کیا پردے میں چھپا کے کیوں رکھا ہوئے ان کو بھیجے ان سے استعمال کرے تاکہ ان کی پتہ لگے کہ بھئی کیا کرنا ہے جس طرح سے اقبال بھائی کہہ رہے ہیں اگر سپوز ہمارا جو جس طرح سے ہمارا جو پاور پلے کے رنز ہیں ابھی سب سے زیادہ ہمارے انچاس رنز ہوئے پاور پلے کے چھے اوز میں اس پورے ٹورنمنٹ میں ورنہ انچاس سے بھی کم رہے تو چھے اوز میں تو پاور پلے میں صرف دو فیلڈر دائرے سے باہر ہوتے ہیں اس کا پورا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے اس سے تو یہی لگ رہے ہیں دیکھیں آپ سارے میچز اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر جو ہے فرس سکس اوز کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ تھرٹیز کے اندر یا ٹوینٹ صرفہ تو ٹوینٹی تھرٹی کے بس ریوالب آراؤنڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فائدہ تو اٹھایا ہے نہیں دوسری ٹیم میں دوسری ٹیم میں اس چیز کا فائدہ اٹھاتی ہیں اس لیے ان کا کک سٹارٹ جو ہے وہ بڑا اچھا ملا ہوا ہوتا ہے اس میں عوضوں کے وکٹ گری ہوتی ہے پاکستان کا ایت سیم ٹائم آپ دیکھیں وکٹ شروع کے ہمارے دونوں وکٹ نہیں گری ہوتی ہے لیکن بولیں آور نکل چکے ہوتے ہیں تو پھر بات والوں کو آکے زیادہ ائر بون شورٹ کھلنے پڑتے ہیں ہمارے پلیروں کی عادت ہے کہ ائر بون ہوا میں اونچے شورٹ زیادہ ان کے جاتے ہیں رہا دن فلیٹر ہٹ وہ نیشلی آٹ آف بیٹنگ کے اندر آتا ہے اور وہ چیزیں سکھانے سے ان کو زیادہ سمجھ آئیں گی جب اچھی وکٹ ہوتی بول تھوڑا بلے میں آتا ہے تو وہی بول یوں کر کے فلیٹر چلی جاتی جہاں تھوڑا سا پیز ویری کر دی تو بیٹ یوں کر کے ہوا پہلے چلا جاتا ہے اور وہ گیر ہوا میں اوپر چلی دونوں چیزوں میں یہ پہتا ہے اکبال بھائی لیکن اگر آپ پاکستان کی کارکردگی دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ تی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے ابھی ٹیم اناؤنس نہیں ہوئی آپ چیپ سیلیکٹر رہ چکے ہیں شویب سیلیکٹر رہ چکے ہیں ٹیم میں شان مسود کی جگہ بنتی ہے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم میں سٹیبلیٹی لانے کے لیے شویب ملک کو لائے جائے بعض لوگ کہہ رہے ہیں جو اپینین ہے ان لوگوں کی کہ نہیں جی ہمیں پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا پھر فہیم اشرف بولنگ آل ڈاؤنڈر ہمارے پاس کوئی فاس بولنگ آل ڈاؤنڈر نہیں نواز کو بھی ہم نے بنایا ہے لیکن آپ کی کیا اپینین ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے کیا بنتی ہے شان مسود بغیرہ کی جگہ میرا تو یہ خیال ہے کہ شان مسود کافی انویسمنٹ ہم نے کی ہے اب کہیں جا کے وہ کھلا کھیلنے لگایا ہے اور وہ ون ڈے میں بھی اور ٹی ٹوئنڈ میں بھی کار آمد ہو گیا بجائے ایسی ہے کہ آپ بلکل ینگ لڑکے کو لا کے کھلا دیتے ہیں تو وہ ان ایکسپیئنس نہیں ہوتا اس کا وہ ٹھیک ہے چل گیا تو چل گیا کمہ سے ہمارے اٹلیس یہ ہے کہ وہ جس کے پر آپ نے پیسہ لگایا ہے جس کے پر آپ نے ٹائم اور اب وہ تیار تو اس کو پورا موقع دے دو ٹھیک ہے ہماری گفتو کا سلسلہ جاری رہے گا اقبال قاسم اور شعب محمد ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں وقت ہو گیا پرگرام میں ایک بریک کا جوش جگہ دے میں ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں ویلکم بیک آفٹر دہ بریک آپ دیکھ رہے ہیں جوش جگہ دے اور ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کل فائنل میچ پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان کھیلا جانے والا ہے سری لنکا کی ٹیم نے پانچ مرتبہ یہ ٹورنمنٹ جیتا ہے سب سے زیادہ سات مرتبہ بھارتی ٹیم یہ ٹورنمنٹ جیتی ہے جبکہ پاکستان نے دو مرتبہ ایشیا کپ جیتنے کا عزاز حاصل کیا ہے کل فتح کا تاج کس کے سر پر سچتا ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان کے فارمر چیف سیلیکٹر فارمر ٹیسک کرکٹر اقبال قاسم اور فارمر سیلیکٹر فارمر ٹیسک کرکٹر شعب محمد موجود ہے اقبال بھائی بولنگ کی اگر ہم بات کریں محمد نواز محمد نواز کو چار پانچ سال ہو گئے اب انہوں نے کچھ دکھایا ہے ان پر کانفیڈنس انہوں نے کیا ہے تو انہوں نے بولنگ بھی کی ہے لیکن لوگ ابھی بھی عماد وسیم کو مس کرتے ہیں اقبال بھائی شروع شروع میں جو نیا گین وہ کرتے تھے تیز گینے کر رہے ہیں آپ پاکستان کی بولنگ کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ابھی میں آپ کو میرا جو تذیر ہے وہ یہ ہے کہ نسیم شاہ آپ کے پاس بہتین بولر ہے تیز بولر ہے ہاں حسنین بہتین بولر ہے آپ کے پاس دھانی بہتین بولر ہے اس کو تو بٹھائے رکھتے ہیں اب اس کو لے دینا چاہیے ٹیم میں آنا حاریس روپ جو ہے وہ ان کے بعد آتا ہے تو یہ چار پانچ اماد وصیم کی اماد وصیم کیونکہ آن این آف انہوں نے باہر کیا ہے پہلے سے تو اس کا کانفیوننس لیول اب جب تک کہ دوبارہ سے وہ کھیل کے آئے نہ نہ ہو ستا یہ ہمارے لئے گوڈ لک بات ہے کہ نواز صاحب جو ہیں وہ انہوں نے چھ سال بعد ماشاءاللہ اب اچھا پر فارم کرنا شکل بولنگ بھی کر رہے ہیں بولنگ بھی کر رہے ہیں بیٹنگ بھی کر رہے ہیں اب ان کا کانفیوننس لیول ایسا لکتا ہے کہ ان کو کوئی فکر ماش کی اب ضرورت نہیں اب ماشاءاللہ اپنی پرفارمنس در دھیان دے رہے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے انہوں نے پرفارمنس کیا اس کو یوز کریں زیادہ زیادہ اس کا فائدہ اٹھائے اور اس کو کوشش کریں کہ اوپر لے جائیں تو یہ لیفٹ اینڈ رائٹ اینڈ کا بڑا کمبنیشن آپ کو بولر کی لائنگ ڈسٹرپ کرتے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس رائٹ ایم ڈیکسفنرز دینا آپ ان کے دنیا کے رائٹ ایم ڈیکسفنرز دیکھ دی 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 جتنے شارٹ وال ہمارے لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ وہ پل کھا رہے ہوتے ہیں رائک سوٹے تھے وہ گین آگے کرتے نہیں کرتے ہی نہیں آگے آگے گین کریں گے تو آپ اور تھوڑا سا لور اس پر کھلے نے اچھا پروفارم کہ آٹھ وکٹے بھی لے چکے اب تک بھو نیشور کمار کی گیارہ وکٹوں کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں اور اس ٹورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں اور بیٹنگ بھی انہوں نے اچھی کی ہے بھارت کے خلاف جس طرح کی اننگز کے لیے ان کا ایک نمبر سیٹ ہونا چاہیے ان کو اوپر بھیجنا چاہیے یا ان کو ایسی شفلنگ کرتے رہے نہیں ایک سیٹ نمبر تو ڈیفنیٹلی ان کا ہمیشہ ہونا چاہیے لیکن یہ کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی میچ کے اندر ایسی ریکوائیڈ نیڈ آف دا آر ہے تو افکورس ہیز بینگ لیفٹ اینڈر یہ بہت ایڈوانٹیج ہے ان کو اور ایکسیلیریشن کی بھی پاورز رکھتے ہیں اب کانفیدنس لیول مچ ہائیر ہے وہٹیور ایٹ مائٹ ایف بین ارلیر تو یہاں اب یہ پچھلے جو میچ اس لیے کہ جس طرح نسیم شاہ کی جیسے میں بات ایٹ کرتا ہوں اس میں یہ جو پرفارمنس یا اس کا جوش اور وہ آپ نے جو دیکھا وہ بیسیکلی جس میچ میں کریم پایا اور اس کو جو وہ ملی ریکنگیشن ملی پورے حالانکہ میچ پاکستان ہار گیا لیکن اس کو پوری دنیا نے اس کو اور سپیشلی ہماری کنٹریز میں بہت زیادہ اس کو تو وہ جو جو جذبہ اندر سے جو ڈیولپ ہوا وہ ریفلیکٹ کر رہا تھا اس میچ کے اندر جس میں اس نے چھکے مارے میننگ پوزیٹیو مائنسیٹ اور جو ریکنگیشن کا جو مزہ ہے وہ اس نے پچھلے میچ میں چھکا تھا جو اس کا کانفیڈنس اس کو ایلیویشن ملی اور اس نے اپنے اوپر کانفیڈنس رکھے وہ جو ہٹ مارنے ہٹ مارنے سے پہلے اندر سے آپ کو وہ پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ لانا ہوتا ہے وہ چیز اس کے اندر آئی بھی تھی اور اس نے پھر مارنے آگے اور وہ اللہ نے کرم کیا لیکن یہ چیز کا فرق ہے نواز میں بھی اب یہ چیز دیکھنے میں آئی جو شوٹس میں نے دیکھے جس طرح پورا ادھر آتے جو مارے جو شوٹ وہ شو کرتا ہے کانفیڈنس لیفن اقبال بھئی آپ آسٹریلیا کا دورہ بھی کر چکے آپ نے تو ڈیبیو ووئنگ کیا تھا سیونٹی سکس میں آسٹریلین وکٹو پر ہماری ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں آپ سمجھتے ہیں ابھی جو فاس بولرز کے آپ نے نام گنبائے نسیم شاہ محمد اسنین حارس رہو شاہ نواز دہانی چار تو یہ ہو گئے اور اگر انشاءاللہ شاہین شاہ فریدی فٹ ہو جاتے وہ آ جاتے یہ پانچ فاس بولرز آپ سمجھتے ہیں کہ آسٹریلین وکٹس پر اور اسپنرز آپ کی نظر میں کون کون ہوں گے نواز اور شاداب تو ہی اور کوئی اقاد اسپنر انہیں ریزرد میں جیسے ابھی ریزرد میں عثمان قادر تھے تو انہیں کسی کو لے جانا پڑے گا میرے در خیال ہے کیونکہ انجری وغیرہ بہت ڈھر رہتا ہے یہ ہمارا ٹریننگ ستاف ہے میرے خواہلے شاید وہ تبجھو کم ہے یا کیا ہے میں آئی دون نو لیکن انجریز کو کور کرنے کے لیے آپ کو ایک آز سپنرز یا ایک آز فارس بولرز میں رکھنا پڑے گا میں آپ کی بات کروں گا فہی مشرف جو ہے اس کو لانا چاہیے حیدر علی پر کام کرنا چاہیے حیدر علی ہمارا ایسیٹ سے بہت اچھا کپتان رہا ہے اس کو بلکل آپ فیگ دیں یہ اچھی بات نہیں ہے چونکہ آگے کام آنا ہے کتنے فارمیٹس آپ کو پلیئروں کی ضرورت پڑے گی آپ اس کو یوٹلائز کریں اس کو ٹرین کریں اس کو نائے مارکٹ میں چھیک ہمارے پاس فاس بولنگ آل راؤنڈر نہیں میڈیم فاس بولنگ پہلے عبدال رزا کھوا کرتے تھے فہی مشرف پہ انویس کیا دوہزار سترہ کی چیمپنز ٹوفی میں وہ آئے کھیلتے رہے کھیلتے رہے ہمیں فاس بولنگ آل راؤنڈر کی ضرورت ہوگی آسٹریلیا میں دیکھیں آسٹریلیا اور نیوزیلنڈ کا تھوڑا فرق ہے نیوزیلنڈ کے اندر فہی مشرف کی اننگ یاد کریں آپ بہت اچھے سنٹری بھی شاید نائنٹی سنٹنگ آر رانس کیا دیکھے اور فاس بولنگ کے اوپر جو کمان شو کرنا بڑے دل سے کھلنا پڑتا ہے آل بڑا دل چاہیے آپ کو وہ اس نے شو کیا آسٹریلیا میں آپ پاس جو وکٹے ہیں دنیا کی دوسری وکٹوں کے حساب سے باؤنس یا پاسٹر ہیں تو وہاں جو ٹیکنیکل ایبیلیٹی جس طرح کام سری لنکا کیوں زیادہ تر کام آپ نظر آتے ہیں آسٹریلیا کی ٹیم کو بھی وہاں ہرایا سری لنکا میں اس لئے کہ جو گراؤنڈ ورک ہے جو ہے وہ بہت سٹرانگ ہے ٹیکنیکل ایبیلیٹی پہ تو یہی چیز فہیم اشرف کے اندر ہے اور میں سمجھتا ہوں ہماری گفتگوہ سلسلہ جاری رہے گا پرگرام کے آخری بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں اقبال قاسم پاکستان کے فارمر چیف سیلیکٹر شویر محمد فارمر ٹیسٹ اوپنر سیلیکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے کہیں جائے گا نہیں ہمارا انتظار کی دیں جوش جگہ دیں ویلکم بیک آفٹر بریک پرگرام کا آخری بریک اور جوش جگہ دیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اقبال قاسم پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر شویر محمد پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر سے گفتگوہ سلسلے پاکستان پاکستان کھلا اور اچھا پر فارم کیا ہوا ہے تو یہ ایسا ریزلٹ نہیں ہوگا جیسا آپ نے شاید میں دیکھا یہ اچھا گیم ہوگا اور جو اپنے ہوش جوش کے ساتھ کابو میں رکھے کرے گا اس کے جیتنی چانس شویر ٹاوس کتنا وائٹل رول پلے کر رہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی ٹیم ٹاوس جیتی ہے دوسری ٹیم کو پہلے کھلاتی ہے تاکہ وہ ایک تو ٹارگٹ لے ابھی تک وہاں کوئی ڈیو اتنا فیکٹر اتنا نہیں افیکٹیو ہوا کہ بعد میں کوئی جو ٹیم بالنگ کر رہی ہے اس کے بولرس کو مشکل ہو رہی ہو ٹاوس کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرے دیکھیں زیادہ تر تو یہ اندازہ لوگوں کو بھی ہے ٹیم کو بھی ہے لیکن there is no hard and fast rule about it اور یہ break is a funny game تو اس میں جو ٹیم تھوڑے let's suppose ایکس اوڈنری زیادہ سکور کر جاتی بیٹنگ فرس تو دوسرا جب وہ چیز کرنے جائے گا ایکس رنز کے لیے کچھ جلدی گری تو آپ وہ ارام سے دوسری ٹیم کو آرہ سکتے لیکن اس کے لیے آپ کو چاہیے رنز ایکس پچاس ساٹ میں جب آئے گا تو اسی طرح دوژی قسم کی سٹویشن رہے گی اگر ایکس رنز آپ دو سو دس کرتے ہیں تو پھر وہ لگ بھی 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 بیٹ ہے لیکن یہ ہے کہ سیکنڈ باری والی جو ٹیمیں ہیں وہ زیادہ فیوریٹ پاکستان ٹیم is a better ٹیم than پاکستان اور پاکستانی پلیئر جو پچھلے کل میچ میں جو نظر آئے وہ ام شور ان کو شاید کہا بھی گیا ہو کہ اتنا زیادہ آپ اپنے شورٹ سٹرائی کرو کچھ سوٹ اف ایک طرح سے پریکٹیس کرو اس طرح سے یہ میچ کل کل بھی ڈیفرنٹ بنچ آل ٹوگیدر میرا انتازہ آیا مجھے کل یہ میں اپنے فرنس پہ بات کہ رہا تھا کہ جو آج ٹیم جیتے گی وہ فائنل آ رہے گی اچھا فائنل ہے اکبال بھئی آپ کی کی اپنی شورٹ کہہ رہے ہیں آپ تک پورے ٹورنمیٹ بارہ مہچز ہوئے صرف ایک ہی ٹیم نے دو سو رن سے کراوس کی ہے وہ بھارت نے افغانستان کے خلاف لیکن بقیہ ٹیم میں ون ایٹی ون تھرٹی ون ٹوئنٹی اس کے اوپر نہیں گئی ہیں ون ففٹی تو آپ کیا دیکھتے ہیں اگر فائنل کنی بات ہے لیکن ایک ٹارگٹ دیں تو وہ ٹیم چلے جائیں مگر یہ بات بلکل صحیح ہے کہ سری لنکا پھر اگر ایڈجس کریں گے آپ کو میں تو سبی اتنا کہتا ہوں کہ آپ سری لنکا ایک رائٹ سپنر ہے حسارنگا وہ ٹاپ ٹین میں آئی سپی رینکنگ اگر آپ نے اس کے چار اوور سبائی کل آپ نے اس کے چار اوور کسی طریقے سے بھی نکال دی بھلے پانچ رن کے حساب سے پچیس تیس رن اس کے خلاف بنائے اس کو وکیٹ نہ دیں اس کو آپ ٹھنڈا کر دیں پاکی آپ کھیلے مزے کے ساتھ تو پھر چانسز ہیں آکے بہت ننجیا ڈیسلوا آفیس من بولنگ کرتا ہے وہ اتنا ریگولر نہیں لیکن کل اس نے بھی چار روز میں کوئی سولہ سترہ رن دی بڑی اچھی بولنگ کی تو ان کے سپنر ہمارے لئے خطرہ بن سکتے ایک ان کا سپنر ہے ٹھک شانہ جو کہ وہ فنگر سے بولنگ کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں ان کے سپنر ہمارے لئے خطرہ بن سکتے یہ دیفنیٹلی رول جو تھوڑا سا ڈاؤٹ دالتے ہیں جس طرح آگوانستان کے نجیب ہیں یہ بولر جہتے ہیں مجید تو وہ ڈیفکل ٹائمز آپ کو فیس کرنا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ بس اپنی مرضی سے بیٹ چلایا ایسے کہ ایجز لگنی ہیں اس میں جو ڈاؤٹ بال ہیں اس کو کل کریں اگر رنز بڑا ہٹ نہیں لگ تو کنورج سنگل اور ڈابل شکریہ اس کے ساتھ جوش جگادے کی اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی انشاءاللہ رات گیارہ بجے پھر انتظار مرز اطمال بیک اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ